میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی بٹن کو ضرور دبائیے تب ہی میری لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ رسم بنانے کی ریسے پر شیئر کروں گی جو کہ یہ ایک ساؤتھ انڈین سوپ ہے اور بڑا مزے دار سا ہے بڑا چٹھاری دار سا سوپ ہوتا ہے اور خاص طور سے جب ہمیں زکام بغیرہ ہوتا ہے اور ہماری ٹیسپٹس ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں ہمیں کسی بھی کھانے میں ضائع کر نہیں آتا ہے تب ہم اس سوپ کو جب بنا کر پیتے ہیں تو بڑا مزے کا لگتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو زکامیں تب ہی آپ اس کو بنائیں گے آپ کو جب بھی کچھ مزے دار سا لائٹ اور سپائسی کھانے یا پھر پینے کا من ہو تو آپ اس سوپ کو ٹرائے کیجئے بہت بیسک انگریڈینٹ سے بن کر تیار ہو جاتا ہے رسم سوپ بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز کو باریک کٹ لیا ہے اور ساتھ میں دو میڈیم سائز کی ٹماٹر ہیں ان کو بھی میں نے باریک کٹ لیا ہے ہاف ٹیسپون ہم زیرے کا پاورڈر لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون دھنیا لیں گے ہرا دھنیا ایک ٹیسپون نمک لیں گے جو کی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اور یہ میں نے املی کا پلپ لیا ہے وان تھرڈ کپ سمپلی میں نے املی کو تھوڑے سے پانی میں اوبال کر اس کا پلپ نکال لیا تھا ساتھ سے آٹھ کری پتے لیں گے اور ایک ٹیسپون لیں گے شکر اور یہ میں نے چار کلوس لہسون کے لئے ہیں ایک ٹیسپون کالی میرچ لیا ہے اور ایک ٹیسپون سابود دھنیا لیا ہے دو ہری میرچ لیا ہے جن کو کٹ کے رکھا ہے اور ایک ٹیسپون سفیز زیرہ لیا ہے ان سبھی چیزوں کا ہمیں ایک دردرسا پاورڈر یا پھر ایک ٹیسٹ بنا لینا ہے اور اس کو ہم تڑکا دیں گے جس کے لئے میں نے آٹھ سے دس کری پتے لیے میرے پاس سوکھے تھے آپ کے پاس فریش ہوں تو آپ فریش لی جائے گا دو میں نے سابود لال مرچ لیے ہیں ایک پنچ ہم ہنگ لیں گے ہاں پر وان فور ٹیسپون ہلدی لیں گے اور ہاف ٹیسپون یہاں پر میں نے رائی لیا ہے یہاں پر لال مرچ جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں سیون فیپٹی ایمل کے قریب پانی لے لیں گے یعنی کہ میں نے یہاں پر تین کپ پانی لیا ہے گیس کے فلیم کو ہم آن کر دیں گے اور اب ہم اس میں ٹیماتر ڈال دیں گے ساتھی میں ڈالیں گے پیاس اور جو ہم نے ہارا دھنیا لیا ہے اس کی آدھی کوئنٹیٹی ہم یہاں پر ڈال دیں گے آدھی ہم بعد میں ڈالیں گے اور ساتھی میں ہم کاری پتے بھی اس میں ڈال دیں گے میرے پاس فریش نہیں تھے تو میں نے ڈرائی ہی لے لیے آپ کے پاس فریش ہوں تو آپ وہی استعمال کی جگہ اور ساتھ میں ہم اس میں ایملی کا پرب ڈال دیں گے جو کی اس کا خاص انگریڈنٹ ہے اس کے بغیر یہ سوپ ادھورہ ہوتا ہے اور ساتھی میں ڈالیں گے نمک اور شکر زیرے کا پاورڈر بھی ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تو ہائے فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے تو یہ دیکھیں ہائے فلیم پر میں نے اس کو پکایا اور اس میں ایک عبال آ گیا ہے اب ہم اس کو سلو فلیم پر پکانا ہے یعنی کہ اس کی سلو ککنگ کرنی ہے جس سے کی جو سارے فلیور ہیں وہ پانی میں اچھے سے ریلیز ہو جائے تو ہم گیس کی فلیم کو لو کر کے پانچ سے سات منٹ اس کو کوک کریں گے قریب سات منٹ میں نے اس کو لو ہیٹ پر پکا لیا ہے اب ہم نے جو رسم بنانے کے خاص مسائلہ لیا ہوتا ہے یعنی کی لہسن، ہاری میرچ، کالی میرچ، زیرہ وغیرہ اس کا میں نے ایک دردرہ سا پیسٹ بڑھا لیا ہے اس طرح سے ہمیں دردرہ سا پیسٹ بڑھانا ہے وہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اس کو ملا دیں گے اس کے اندر اور پھر سے ہم اس کو لو فلم پر پانچ سے چھ منٹ کے لیے کوک کر لیں گے جس سے کہ یہ جو ہم نے خاص مسائلے ڈالے ہیں اس کا فلیور جو ہے وہ سوپ میں اچھے سے ریلیز ہو جائے تو قریب پانچ سے چھ منٹ میں نے اس کو لو ہیٹ پر اور پکا لیا اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا جو رسم سوپ ہے یہ آلموسٹ بن کر تیار ہے اب ہی ہم اس میں اس کا تڑکہ لگانا ہے تو اب ہی ہم یہاں پر گیس کی فلم کو بند کر کے اس کا تڑکہ تیار کریں گے اب ایک پین میں ہم تو ٹیبل سپون تیل کو گرم کریں گے اور جب تیل گرم ہو جائے گا ہم اس میں لال مرش کری پتہ ہینگ رائی اور حلدی ڈال دیں گے اور اس کو بس کچھ سیکنڈز کے لیے ہم کریکل ہونے دیں گے بس اب ہم گیس کی فلم کو بند کر کے اس کو سوپ میں ڈال دیں گے اب ہم اپنا تیار کیا ہوا تڑکہ سوپ میں ڈال دیں گے اس کو مکس کر کے ابھی ہم اس کو ڈھک کر دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دیں گے جس سے کہ جو اس میں ہم نے تڑکہ ڈالا ہے اس کی خوشبو سوپ میں اچھے سے ایبزارب ہو جائے دو سے تین منٹ کے بعد ہمارا سوپ جو ہے یہ سیرف کرنے کے لیے تیار ہے بس ہم اس میں تھوڑا سا ہارا دھنیا اور گانش کر لیں گے جو ہم نے بچا کر رکھا تھا مکس کر لیں گے اور بس اب یہ ریڈی ہے اب ہم اس کو گرم گرم سیرف کریں گے اور یہ لیجئے ہمارا رسم سوپ بن کر تیار ہے یہ بہت ہی مزے دار ہے اس میں جو ہم نے املی کا پرب ڈالا ہے اس کا بڑا اچھا ٹینگی فلیور اس میں آئے گا بہت ہی مزے کا بہت ہی چٹ پٹا سا سوپ ہے ضرور سے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تینکیو